اور ریواری سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں بال مزدوری کرانے کے معاملے میں ایک بڑا اپ ڈیٹ اس وقت آ رہا ہے بڑی جہانکار اس وقت آ رہی ہے ریواری میں بال مزدوری کرانے کے عاروپ میں چار لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے شرم ویبھاگ نے چار لوگوں پر درج کیا معاملہ تو ہوتل ریسٹورنٹ اور گفٹ شوپ سے چھلوائے چھے بال مزدور چار دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کر جہاں شروع کی گئی ہے ریواری میں بال مزدوری کرانے کے عاروپ میں چار لوگوں پر ایف آئی آر ہوئی ہے ریواری میں بال مزدوری کرانے کے عاروپ میں چار لوگوں پر ایف آئی آر شرم ویبھاگ نے چار لوگوں پر درج کی ہے ایف آئی آر جہاں ہوتل ریسٹورنٹ اور گفٹ شوپ سے چھلوائے چھے بال مزدور تو بال مزدوری ہو رہی تھی بال سے مزدوری کرائی جا رہی تھی بال مزدوری کرانے کے عارف میں چار لوگوں پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے بڑی جوانکاری اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر بیکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں ریوالی سے بال مزدوری کرانے کے عارف میں چار لوگوں پر ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے شرم بھباگ نے چار لوگوں پر ایف آئی آر درج کرائی ہے تو لگاتار ہوتل ریسٹورنٹس اور گفٹ شاپ سے چھوڑائے چھے بال مزدور بچوں سے یہ مزدوری کرائے جا رہی تھی جو لگاتار شرم پر تھی اب ان لوگوں کے خراب بڑی کاروائی کی گئی ہے اور ان پر ایف آئی آر درج کرائے گئی تو ریواری میں بال مزدوری کرانے کے عروب میں چار لوگوں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے بڑے جانکاری شرم ویبھاگ نے چار لوگوں پر ایف آئی آر درج کرائی ہوتل ریسٹورنٹ اور گفٹ شاپ سے چھوڑوائے چھے بال مزدور چار مزدوروں کو بچوں کو مزدوری کرائے جا رہی تھی بال مزدوروں کے ایکشن میں بال سنگرکشن آیا ہے اور ریواری سے اس وقت ہمارے سمبت آتا ہے فون لائن پر امیت ہمارے ساتھ جوڑے ہیں امیت شرم ویبھاگ نے چار لوگوں پر اس پورے معاملے کو لیکر ایف آئی آر درج کرائی ہے ہوتل ریسٹورنٹ اور گفٹ شاپ سے چھے بال مزدور چھوڑوائے گئے ہیں کیا جانکار اس کو لیکر آپ کے پاس جی آپ کو بتا دے کہ لگتار ریواری شہر میں سترکی سکایتیں مل رہی تھی جو پورٹل ریسٹورنٹ ڈھابے اور جو سوکس ہیں اس میں جو بال مزدوری کرائی جا رہی تھی بال مزدور کی سکایتوں کے بعد آج صبح ہی یہ کاروائی کی گئی ہے اور اس میں چھے بال مزدور مقت کرائے گئے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں پر مقت کرائے گئے ہیں ریواری شہر کا سب سے پورٹ علاقہ مانا جاتا ہے موڈل ٹاؤن یہاں پر تمام لوگ یہاں سے عدیقار یہاں پر یا پھر جو سمرد لوگ ہیں یہاں سے نکلتے ہیں لیکن لگتار سکایتوں کے بعد لمبے سمی بات کیونکہ لگتار سکایتیں ملنے کے بعد کاروائی نہیں ہو رہی تھی لیکن لمبے سمی بات جو سرم بھی بھاگ تھا وہ جا جا اور کہیں نہیں کہیں کیونکہ ایک یہاں پر انجیو ایک دلی کی انجیو تھی اس نے آ کر یہاں پر شکایت کی اس کے بعد جا کر یہ کاروائی ہوئی ہے اور کہیں لے کہ یہ بڑی کاروائی کہیں جا سکتی ہے لیکن دیکھنا ہوگا کہ ایسے ہوترل ریسٹنٹ ڈابے انیک ایسے جہاں پر بال مزدوری کرائی جا رہی ہے ایسے ان پر بھی کاروائی ہو پاتی ہے یا نہیں یہ بھی بڑا سوال ہے ایسے میں سرم بھی بات کو چاہیے کہ لگتار رکشن کرنے کے بعد ایسی کاروائی کریں تاکہ جو بچپن ہے بچوں کا بچپن کو بچایا جا سکے کیونکہ لگتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل تو بچوں کے بچپن کو بچانے کے لیے ان کی معصوم زندگی کو صحیح دھنگ پر چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ ایکشن اور بہت ہی قابل تاریف ہے چلیے بہت شکریہ آمیت ہمارے ساتھ جننے کے لیے تمام جانکاری ہم تک پہنچو آنے کے لیے